میں ایک ٹیچر نے بچوں سے کہا کہ آپ کے پیپر ہے جس کے نمبر سب سے زیادہ ہوں گے میں اس کو جوتوں کا جوڑا دوں گی اب جب ریزلٹ آیا تو تمام بچوں کے نمبر یکسا آئے ٹیچر حیران ہوئی کہ ایک جوتی کا جوڑا ہے تو وہ کس طرح یہ سب میں ہے ٹیچر نے کہا کہ قرآن اندازی کی جائے گی جس کا نام نکل آیا اس کو یہ جوتوں کا جوڑا مل جائے گا اب سب سے کہا کہ سب بچے اپنا اپنا نام لکھیں اور اس ڈبے میں ڈال دیں سب بچوں نے لکھا اور اس ڈبے میں ڈال دیا ٹیچر نے اس ڈبے کو مکس کر دیا ہلا دیا تاکہ جتنے بھی وہ پرچیاں ساری مکس ہو جائیں اب جب ایک پرچی نکالی پرچی کے اوپر لکھا تھا وفا عبدالکریم وفا عبدالکریم کھڑی ہوئی کلاس پوری نے تالیاں بجائی وفا عبدالکریم کی آنکھیں اشکبار تھیں وہ اس لئے اشکبار تھی کہ وفا عبدالکریم کا باپ کا سایہ اس کے سر سے اٹھ گیا تھا ماں کے حالات اس قدر ناساز تھے کہ وفا عبدالکریم اب تھک چکی تھی اس کے پاس جوتی نہیں تھی اس کی ماں اس کو جوتی لے کر نہیں دے سکتی تھی حالات اس قدر ناساز تھے ٹیچر نے اس بچی کو جوتی دی اور جب گھر میں گئی تو گھر میں جا کے پھوٹ پھوٹ کر روئی شوہر نے پوچھا رونے کی وجہ پوچھی اور سارا ماجرہ پوچھا تو اس ٹیچر نے بتایا کہ اس طرح یہ جو میرے ساتھ معاملہ آواز کلاس کے اندر تو میں نے جوتی ایک بچی کو دی ہے شوہر نے خوشی کا اظہار کیا اور رونے کی وجہ پوچھی آپ نے بڑا اچھا کام کیا لیکن آپ رو کیوں رہے ہیں ٹیچر نے کہا میں رو اس لئے رہی ہوں کہ میں ان بچوں کے احساس پر رو رہی ہوں اور اپنی بے حصی پر رو رہی ہوں کہتے ہیں کہ جب سارے بچے چلے گئے تو میں نے وہ کاغذ کے ٹکرے جب دیکھے تو ہر ٹکرے کے اوپر وفا عبدالکریم لکھا تھا میں اس لئے حیران ہوں کہ مجھے اس بچی کے احساس کیوں نہیں نظر آئے مجھے اس بچی کی لاچاری کیوں نہیں نظر آئی ان بچوں کو نظر آگی اور مجھے نظر نہیں آئی تو اس لئے ہمارے استاد بھی کہا کرتے تھے کہ استاد وہ ہوتا ہے جو بچوں کے اندر لاچاری اور دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا کر سکے اور ہمارے اکثر جو ہے نا وہ بزرگ جو لوگ تھے وہ جب بھی کچھ صدقات خیرات تقسیم کرتے تھے تو بچوں کے ہاتھوں سے تقسیم کرواتے تھے ہم اکثر پوچھتے تھے کہ بچوں کے ہاتھوں کیوں تقسیم کرواتے ہیں تو وہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ بچوں کے ہاتھوں سے تقسیم کروائیں گے تو بچپن سے ہی ان کے اندر ایک لگن پیدا ہو جائے گی غریبوں کی مدد کرنے کی تو آپ لوگ بھی جب بھی کسی کی مدد کریں کوشش کریں اپنے بچوں کے ہاتھوں سے کروائیں بچوں کو اب سے جو عادت پڑ جائے گی نا وہ عادت بڑھے ہو کر بھی ان کے کام آئے گی